اگر آپ کا سواگت ہے ہملاور اس کے پڑوس کے رہنے والے تھے علاقے میں ان کے دبنگ گئی طریقوں سے لوگ کافی پریشان بھی رہتے تھے اور حملے کے بعد سے وہ فرار ہیں پولیس نے ہملاوروں کے خلاف معاملہ درش کر لیا ہے بتایا چاہتا ہے کہ موٹر سائیکل اور کار کھڑی کرنے کو لے کر ان کی آپس میں نوک چھوک ہو گئی تھی کار اور موٹر سائیکل آگے کھڑی کرنا ہے اس نے موٹر سائیکل اس کار کے آگے لگا لی اپسی پڑوس کے مقام ہے اور زیادہ جانکاری کے لیے روک کریں گے ہمارے سمبادات ہے جائشنکر سومنجی کا جائشنکر جی بتائے فلحال پولیس کی کیا کاروائی رہی ہے کون لوگ تھے وہ ان کے بارے میں کیا کچھ جانکاری مل پائی ہے ہملاوروں کی بات کر رہی ہیں جی پولیس اس معاملے میں جان شروع کر دی ہے اور مقدمہ درد کا جو دو آروپی ہے اس کی اطلاع شروع کر دی گئی ہے کہ بتا جاتا ہے کہ دونوں آروپی کو یہ جو پیڑی تھے وہ جانتے ہیں اور جس سمیں یہ گھٹنا گھٹی تھی اس سمیں رات کے سمیں تھا بارس کے موسم تھا پانی سرکر سے بھرا ہوا تھا گاری جیسے ہی تیزی سے نکال رہے تھے تو آتا ہے پانی کے چھیتے موٹر سائیکل والوں کے اوپر پڑھایا اور دونوں موٹر سائیکل سوار پہ اتر کر سامنے گاری کھڑی کر دیا اور اس کے اوپر تاواتور اس کے پیٹائی کر دی اور پیٹائی کے بعد اور آس پاس کے لوگوں کو بھلا لیا اور اسے چاکو سے بار کر دیا اسے گھائل کر دیا گیا اور گھائل کرنے بعد وہ فرار ہو گیا تھا لیکن اب پولیس دونوں کی پہچان کر لی ہے اس کو دمیز دی جا رہی ہے لیکن دونوں حملہور موقع سے فرار ہو گئے ہیں اور پولیس اس کے بھی گرفتاری نہیں کر سکی پہلے بھی اسی طرح کی کوئی بات پہلے بھی کیا اسی طرح کا جھگڑا ان کا کسی اور کے ساتھ ہوا ہے دی یہ پانی کو لے کا جھگڑا ہوا تھا جو پانی چھٹے پڑے تھے لیکن جو بتا جاتا ہے کہ جو دونوں لڑکے ہیں تھے دونوں نمبر کے دبانگ قسم کے ہیں اور اس کے وہاں پہ بتا جاتا ہے کہ وہ اکثر لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے پولیس اور بھی سکتائیز لینے کے پریاد کیا رہا ہے اور اس کے پریوار والے ہیں اس پہ بھی پولیس نے سکنجا کر دیا ہے کیونکہ پریوار والوں کو بھی کہا ہے کہ جل سے جل دونوں کو پولیس کے حوالے کریں یہ ہے تو اس کو سراغ بتا ہے یعنی تا ان کے خلاب بھی کاروائی کریں گے اس وجہ سے پریوار والے ان کو دھوننے کے بھی پریاز کر رہے ہیں جو شنگر جی اور کس طرح ہے کہ معاملے درج ہیں ان حملائروں کے خلاب ان حملائروں کے خلاب پہلے سے کوئی اپرادی بڑا معاملہ درج نہیں ہے کون ہیں دونوں اور کیا کام کرتے ہیں یہ کیا ان کے بارے میں کچھ جانکاری مل پائی ہے یہ لڑکے ابھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور یہ آوالا کچھن کے آدمی ہے اور لڑکا ہے اور اکثر یہ گنڈا گردی کر کے مارکیٹ میں اور آس پاس کے لوگوں علاقوں میں دیسپ ہلا نہ چاہتے ہیں یہی کاران ہے کہ جب وہ ایک بیکٹی کو مار رہا تھا تو آس پاس کے لوگ کوئی سٹانے کے لئے بھی نہیں آیا تھا جی جی شنگر جی بہت بہت شکریہ اس چانکاری کے لئے اترہ کاشی میں سنتی